السلام لوگی ویورز میں ہوں زین اور اس ویڈیو کے در اگر میں آپ لوگ کو ان دونوں ویلٹس میں سے ایک کو چوز کرنے کا کہا ہوں تو آپ لوگ کس کو چوز کریں گے تو اس ویڈیو کے در ہم لوگ ان دونوں کو آپس میں کمپیر کریں گے ان کے ٹیکسز کے حساس سے ان کے فیچرز یوزر انٹرفیس اور ایرز کے حساس سے ان کو آپس میں کمپیر کریں گے اور ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان میں سے بیسٹ کونس ہے اگر ہمیں دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہو تو یہ دونوں ہی ویلٹس پاکستان بر میں ٹرانزیکشن موبائل ٹاپ اپ یوٹیلٹی بیلز وغیرہ کو پی کرنے کے لیے سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں تو ابھی ہم ان کو آپس میں کمپیر کریں گے وہ دیکھتے ہیں کون سا جو ویلٹ ہے وہ زیادہ پوائنٹس حاصل کرتا ہے اور کس کو ہم نے چیوز کرنا ہے تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈ سب سے پہلے بات کی جائے ان کی اپلیکیشنز کے جو کہ دونوں نے اپنی اپلیکیشنز لانچ کی ہوئی یا پلے سٹور کے اوپر فریلی اویلیبل ہیں ایزی پیسہ اور جیز کیش تو ان دونوں کی اگر آپ لوگ ڈاؤنلوڈرز چیک کریں تو یہاں پر 50 ملین پلاس ایزی پیسہ کے ڈاؤنلوڈز ہیں اور اسی کے ساتھ جو جیز کیش ہے اس کے 10 ملین پلاس ڈاؤنلوڈز ہیں جو کہ 4.6 سٹار ریٹنگ کے ساتھ ہے اور 4.5 ریٹنگ کے ساتھ ہے تو یہاں پر اپلیکیشنز کی ڈاؤنلوڈز کو ہم لوگ نہیں دیکھیں گے کہ کس کے زیادہ ہیں ہم ان کو کمپیر کر کر دیکھیں گے کہ ان میں سے بیسٹ کونس ہے تو یہاں پر سب سے پہلے اگر بات کی جائے ان دونوں اپلیکیشنز کی سپیڈ کی کہ ان کو اگر ہم لوگ یوز کرتے ہیں اوپن کرتے ہیں ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ان میں سے بیسٹ کونس ہی ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے اگر دونوں اپلیکیشنز کو استعمال کیا ہوا تو آپ لوگ کو پتا ہی ہوگا جو ایزی پیسہ ہے وہ جیز کیش کی نسبت کافی زیادہ فاسٹ ہے جو کہ جلدی سے اوپن بھی ہو جاتی ہے ٹرانزیکشن بھی انسٹینٹلی ہو جاتی ہے بنسبت اس کے جو جیز کیش ہے وہ بعض کا جلدی اوپن بھی نہیں ہو رہی ہوتی اور یہاں پر نیکس ٹرانزیکشن بھی سلولی ہوتی ہے اوورال جو اپلیکیشن ہے وہ سلو ہی ہے بنسبت ایزی پیسہ کے ویسے یہ ٹھیک ہے لیکن ایزی پیسہ سے یہ سلو ہے جس کی وجہ سے پہلا پوائنٹ جو وہ ایزی پیسہ اپلیکیشن کو جاتا ہے اس کی سپیڈ کی وجہ سے آپ دوسرے نمبر کے اوپر بات کی جائے یوزر انٹرفیس کی تو دونوں کا یوزر انٹرفیس فرینڈلی ہے ایزی ٹو یوز ہے بٹ اگر آپ لوگ دونوں کے انٹرفیس کو دیکھیں تو جو ایزی پیسہ کے انٹرفیس ہے وہ زیادہ ایزی لگتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فیچرز ایزی لی انہوں نے لگائے ہوئے جو ڈیلی بیسز کو پر یوز ہوتے ہیں بنسبت اس کے جیز کیش کے یہاں پر آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں تو میرے حساب سے مجھے جو یوزر انٹرفیس بیسٹ لگتا ہے وہ ایزی پیسہ کا لگتا ہے آپ لوگ کو جیز کیش کا بھی لگ سکتا ہے لیکن اگر آپ لوگ دونوں کو کمپیر کریں گے تو اس میں سے ایزی پیسہ کا ہی بیسٹ رہے گا جس کو جیسے دوسرا پانٹ بھی ایزی پیسہ کو ہی چلے جاتا ہے اس کے بعد اب تیسر پانٹ کی بات کیجئے ایررز کی تو یہاں پر جو ایررز ہے آپ لوگ کو پتا ہے اگر آپ لوگ یوز کرتے رہے ہوگے جیز کیش کو کہ اس کے اندر بہت زیادہ ایررز آ جاتے ہیں بعض کو تو اپلیکیشن ہی دو دو دن اوپن نہیں ہو رہی ہوتی جو جیز کیش ہے اس کے اندر ایرر آ ہی ایرز جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ بھی ایزی پیسہ کو چلا جاتا ہے اور اس کے بعد اب ہم بات کریں گے جیسی ہم لوگ ٹرانزیکشن کرتے ہیں پیسے کسی کو بھی سینٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ایزی پیسہ سے جب ہم لوگ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو پیسے انسٹینٹلی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اگر اس دوران کوئی ایرر بھی آ جائے ٹرانزیکشن فیلڈ بھی ہو جائے تو واپس آ کر ہم دوبارہ سے وہ ہی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں لیکن جیز کیش میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ آپ لوگ جب پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں اگر اس ٹرانزیکشن کے دوران آپ سے نمبر غلط لکھا گیا جہاں پھر آپ لوگ کو لگا کہ آپ نے جس کو پیسے ٹرانسفر کرنے تھے اس کا یہ نمبر نہیں ہے کسی بھی طرح کوئی ایرر آ گیا ٹرانزیکشن آپ کی کمپلیٹ نہیں ہو پائی تو پھر کیا ہوگا جیسے آپ لوگ واپس آئیں گے تو جتنے پیسے آپ لوگوں نے سلیکٹ کیئے تھے سینڈ کرنے کے لیے وہ پیسے غائب ہو جائیں گے اکاؤنٹ میں سے اور اس کے بعد آپ لوگ کو تقریباً جو ہے تھارٹی منٹس کا ویٹ کرنا پڑے گا تھارٹی منٹس کے اندر اندر پھر وہ پیسے واپس آتے ہیں پھر آپ لوگ اگن سے جا کے ٹرانزیکشن کر پاؤ گے اور اگر آپ لوگ نے پھر سے وہی پر کئی پر کوئی پرابلم کر دیا یا پھر ویسی آپ لوگ اپلیکیشن یا یوز کر رہے ہیں وہاں پر کوئی ایرر آ گیا نیٹورک کا مسئلہ اگن سے آ گیا تو اگن سے آپ لوگ کو تھارٹی منٹس کا ویٹ کرنا پڑے گا پھر جاگر پیسے واپس آگئے اور پھر سے آپ لوگ ٹرانزیکشن کرے گے باٹ ایزی پیسے میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ لوگ ایک مرتبہ اگر آپ لوگ ٹرانزیکشن کرتے ہیں فیلڈ ہو جاتی ہے واپس ہے اگن سے اسی ٹائم وہی ٹرانزیکشن دوبارہ کر سکتے ہیں تو یہ پوائنٹ بھی ایزی پیسہ کو چلا جاتا ہے اس کی یہاں پر ٹرانزیکشن فیلڈ ایرر کی وجہ سے کیونکہ اس میں اگر ٹرانزیکشن فیلڈ کا ایرر آ بھی جائے تو پیسے گار نہیں ہوتے آپ لوگ اگن سے وہی ٹرانزیکشن فورن کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم پیسے تو ٹرانزیکشن کرنے کی بات کریں اسی کے ساتھ اگر ان کی لیمٹس کی بھی بات کی جائے تو یہاں پر دونوں کے لیول ون کے اوپر جو ٹرانزیکشن لیمٹس ہو وہ آپ لوگ سکرین کو اوپر نظر آ رہی ہیں جو کہ ایزی پیسہ کی ڈیلی کی پچاس ہزار سینڈنگ ریسیونگ لیمٹ ہے سیم ایز جیز کیش بھی بھی اتنی ہی ہے ایکول ہی ہے اس کے بعد منتھلی دو لاکھ سینڈنگ ریسیونگ ہے جیز کیش کی بھی اتنی ہی لیمٹ ہے لیول ون کے اوپر اور اس کے بعد اگر ایئر لی بات کی جائے تو چوبیس لاکھ ہے ایزی پیسہ کی سینڈ اور ریسیو کرنے کی اور اسی کے ساتھ جو جیز کیش ہے اس کی بارہ لاکھ ہے تو یہ تقریباً آلموسٹ ایکول ہی ہیں یہ دونوں پوائنٹس اب بھی ان کے ایکول ہی رہ چکے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر ہم لوگ نیکسٹ اور لیول کی بات کریں جو کہ آسان ڈیٹیل اکاؤنٹ ہے اگر آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ کو اس کے اوپر اپگریڈ کر لیتے ہیں تو آپ کی ڈیلی اور منتری جو لیمٹ ہے وہ دس لاکھ تک سینڈی ریسیونگ ہو جاتی ہے تو یہ دونوں نے ہی فیچرز دے دی ہیں پہلے ایزی پیسہ والوں نے آسان ڈیٹیل اکاؤنٹ دیا تھا اس کے بعد جیز کیش والوں نے بھی اپشن دے دی ہے کہ آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ کو آسان ڈیٹیل اکاؤنٹ کے اوپر اپگریڈ کر سکتے ہیں اور اپنی لیمٹس کو انکریز کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو چارجز ہیں جو ایزی پیسہ والے ہیں اگر وہ اپنے اپگریڈ کرتے ہیں آسان ڈیٹیل اکاؤنٹ کے اوپر تو ان کے چارجز یہاں پر سیبنٹی فائیو لگتے ہیں اور اگر جیز کیش والے یہاں پر اپگریڈ کرتے ہیں آسان ڈیٹیل اکاؤنٹ کے اوپر تو ان کے چارجز ہیں وہ وان ہنڈرڈ ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی تقریباً آلموسٹ ایکول ہی ہیں دونوں نے اپشن دے دی ہے چارجز بھی تقریباً سیمی ہے اتنا ڈیفرنس نہیں ہے اور اب ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں یہاں پر جو کہ ایک اپشن ایزی پیسہ کے اندر ابھی تک آویلبل نہیں ہے جس کے وجہ سے جیز کیش یہاں سے پوائنٹ لے جاتا ہے وہ ہے یہاں پر پائنیر کا اکاؤنٹ تو یہاں پر جیز کیش کے اندر آپ لوگ پائنیر کا اکاؤنٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے پیسے سینڈ ریسیف کرنے کے لیے بات ایزی پیسہ کے اندر ابھی تک یہاں پر آویلبل نہیں ہوا جس کے وجہ سے یہ والا پوائنٹ جو یہ جیز کیش کو جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم دیکھیں یہاں پر جو ہے پیسے اگر آپ لوگ سٹار سیون ایٹ سکس کا ہیش کو یوز کر کے ٹرانسفر کرتے ہیں ایزی پیسہ سے تو انسٹینٹلی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ریسیب بھی فورن ہو جاتے ہیں ریٹیلر سے ڈپوزٹ کروائیں ویڈرہ کروائیں فورن ہی آپ لوگ کو ٹرانسیکشن جو وہ کمپلیٹ ہوتی نظر آئے گی بات جیز کیش میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے جیز کیش کے اندر اگر آپ لوگوں نے یو ایس اس ڈی کوڈ کو استعمال کرتے ہوئے پیسے ٹرانسفر کر دی ہیں سٹار سیون ایٹ سکس یا ہیش کی مدد سے تو آپ لوگ کو تیس منٹ کا ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد جا کر پیسے نیکسٹ اکاؤنٹ کے اندر ریسیو ہوں گے تیس منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ریٹیلر سے ڈپوزٹ کروائیں پھر بھی آپ لوگ کو تیس منٹ کا ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے تیس منٹ کے اندر اندر پیسے ریسیو ہوتے ہیں تو یہاں پر سینڈ کرنے میں ریسیو کرنے میں اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے ڈپوزٹ کرنے کہ یہ سارے پروسیس کے دوران اگر آپ لوگ سٹار سیونٹ سکس یا ہش کا استعمال کرتا ہے یا نیکسٹ بندہ اس کا استعمال کرتا ہے تو آپ لوگ کو تیس منٹ کا ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کا کچھ اچھا فیچر مجھے نہیں لگا کہ انسٹینٹلی ٹرانزکشن ہونی چاہیے اتنا ویٹ کیوں کرنا پڑے تو نیکسٹ بندہ جو ہے جس نے پیسے ٹرانسٹر کیے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے تیس منٹ میں ٹرانسٹر نہیں ہوتے تو وہ اس سے پہلے اس ٹرانزکشن کو کینسل بھی کر سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ والا پوائنٹ جو میں ایزی پیسہ کو دیتا ہوں جو کہ انسٹینٹلی ٹرانزکشن کمپلیٹ کر دیتا ہے لیکن یہاں پر اگر بات کی جائے اپلیکیشن سے پیسے ٹرانسٹر کرنے کی تو یہاں پر جیز کی اگر آپ لوگ اپلیکیشن یوز کرتے ہیں وہ پیسے ٹرانسٹر یا پھر ریسیو کرتے ہیں تو پھر فورن ہی ہو جاتی ہے ٹرانزکشن ایزی پیسہ اور جیز کیش دونوں کی اپلیکیشن سے ٹرانزکشن میں کوئی ڈیلی نہیں ہوتا اگر آپ لوگ اپلیکیشن سے پیسے سینڈ کرتے ہیں تو اس میں یہ دونوں ہی بیسٹ ہیں دونوں ایکول رہ جاتی ہیں کہ اپلیکیشن سے آپ لوگ کو ڈیلی نہیں کرنا پتا تیس تیس منٹ کا اس لئے یہاں پر دونوں اپلیکیشن ایکول ہیں اس فیچر کے لحاظ سے اس کے بعد نیکسٹ بات کی جائے چارجز کی تو یہاں پر دونوں نے دل کھول کا ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں ڈیپوزٹ کرنے پہ تو یہاں پر ریٹیلر ذرا تو لیتے ہی تھے پیسے کمپنی والوں نے پیسے لینا سٹارٹ کر دی گئے ہیں جو کہ آپ لوگ بیس ہزار تک جتنی بھی اماؤنٹ میں ڈیپوزٹ کروائیں گے آپ لوگ ایک ہزار پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار تک جتنے بھی پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ کروائیں گے اس کے حساب سے زیرو پوائنٹ ففٹی ایٹ پرسینٹ جتنا بھی بنتا ہوگا وہ آپ کی اس اماؤنٹ سے کٹ ہوگا جو کہ کمپنی کٹ کر لے گی آپ لوگ ہزار پیہ جب ڈیپوزٹ کروائیں گے اپنے اکاؤنٹ میں پوائنٹ ففٹی ایٹ پرسینٹ کے حساب سے جو پانچ پیہ تقریباً بنتے ہوگے وہ کمپنی کٹ کر لے گی اس کے بعد جو ریمینگ اماؤنٹ ہوگی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ریسیو ہوگی اسی طرح بیس ہزار تک جتنی اماؤنٹ زیرو پانچ ففٹی ایٹ پرسینٹ کے حساب سے بنتی ہوگی اتنی آپ کے یہاں پر اماؤنٹ اکاؤنٹ میں آنے سے پہلے ہی کٹ کر لی جائے گی اور یہ جو ٹیکسز ہے یہ دونوں میں سیم ہی ہیں دونوں ہی ایکول ہی چارج کرتے ہیں تو اس لحاظ سے اب ہم ان کو بیس تو نہیں کہیں گے ان کا پوائنٹ ایکول ہی رہ جاتا ہے کہ دونوں سیم ہی چارجز کٹ کرتے ہیں ڈیپوزٹ کروانے پہ اس کے بعد نیکس بات کیجئے یہاں پر اگر آپ لوگ ایک مہینے کے اندر کسی بھی دوسرے بینک اکاؤنٹ میں کسی دوسرے ویلٹ کے اندر پچیس ہزار ٹرانسفر کر چکے ہیں اس کے بعد اسی مہینے کے اندر آپ لوگ پچیس ہزار سے بعد جتنی بھی اماؤنٹ ٹرانسفر کریں گے کسی دوسرے بینک یا پھر ویلٹ کے اندر تو آپ کا زیرو پائنٹ ون پرسنٹ یہاں پر ٹیکس لگے گا یہاں پر اماؤنٹ ٹرانسفر کرنے پہ پچیس ہزار آپ نے اس مند میں ٹرانسفر کر لیا ہے نیکس آپ لوگ اسی مہینے کے اندر مزید کسی دوسرے بینک یا پھر ویلٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں پیسے تو آپ لوگ جتنے بھی پیسے وہ ٹرانسفر کرنے ہیں پچیس ہزار کے بعد اس کے اوپر زیرو پائنٹ ون پرسنٹ جتنا بھی اس اماؤنٹ کے سب سے بنتا ہوگا وہ کٹ ہوگا تو یہاں پر یہ چارجز جیز کیش کے اندر کٹ ہوتے ہیں ایزی پیسہ والوں نے بھی سیم رول لاغو کیا ہوا ہے چارجز بتائے ہوا ہیں لیکن یہاں پر ابھی تک کٹ نہیں ہو رہے میں بھی یوز کر رہا ہوں میرے اکاؤنٹ میں ابھی تک کٹ نہیں ہو رہے میں نے اسی مند میں کے اندر جو ہے پچیس ہزار کی بجائے میں نے ایسی پیسہ والوں نے یہاں پر جو ہے ایسی پیسہ والوں نے یہاں پر جو ہے اس ایم ایس کے چارجز بھی دینا پڑیں گے اس طرح کے آپ لوگ جیسے ہی ریٹیلر سے پیسے ڈپوزٹ یا پھر وڈڑا کرواتے ہیں اس کا آپ لوگ کو ایک میسج جاتا کہ آپ نے اتنے پیسے ڈپوزٹ کروالی ہے اس میسج کے ایزی پیسہ آپ کے ایکاؤنٹ سے ہر مہینے پندرہ لپے کٹ کرتا ہے آپ لوگ پیسے ڈپوزٹ کروائیں یا نہ کروائیں تو اگر آپ لوگ اس سرویس کو انسبسکراپ کروا لے تو بند کروا لے تو پھر آپ لوگ کو باقی سارے میسجز سینڈ ریسیو کے آئیں گے بٹر ریٹیلر سے پیسے ڈیپوزیٹیو ویڈرہ کروانے والی میسج نہیں آئیں گے تو یہاں پر پھر آپ لوگ کے پندرہ روپے بھی کٹ نہیں ہوگے آپ لوگ اس کو بند کروانا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن در دے دوں گا وہاں پر ویڈیو آپ لوگ دیکھ کے اس کو بند کروا سکتے ہیں تو یہاں پر جائز گیش والا نے اس طرح کے کوئی بھی چارجز ابھی تک لادو نہیں کی ہے تو یہ والا پوائنٹ بھی جائز گیش کو چلا جاتا ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے جو کہ لاسٹ والا پوائنٹ ہے ہم نے جتنے بھی پوائنٹ سے سیلیکٹ کیے تھے ڈیلی بیسز کے اوپر ان کو کمپیر کرنے کے لیے اس میں سے یہ لاسٹ والا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یوٹیلٹی بل پیمنٹس الیکٹریسٹی گیس کوئی بھی بل پی کر رہے ہیں اور یہاں پر ون بیل انوائس اینڈ واؤچر سے کوئی بھی آپ لوگ جو پی کر رہے ہیں اس کے علاوہ چلان پی ایس آئی ڈی کسی بھی طرح کا اس طرح گئی آپ لوگ پیمنٹ کر رہے ہیں تو ایزی پیسہ کے اندر کیا ہوتا ہے پیمنٹ کے ساتھ جو ہے یوزر کا نیم بھی شو ہوتا ہے کہ یہ اس کے نیم کی ہے بٹ جیز گیش کے اندر ایسا بالکل بھی نہیں ہے صرف آپ لوگ کو اماؤنٹ اور جو ہے آئی ڈی وغیرہ شو ہوگی نیم شو نہیں ہوگا جس کی وجہ سے یہاں پر ایزی پیسہ پر یہ والا پوائنٹ جاتا ہے کہ یہاں پر نیم بھی شو ہوتا ہے زیادہ شو ہو جاتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن جو ہم لوگ کر رہے ہیں پیمر یہ صحیح ہے تو یہ پوائنٹ بھی اس کو چلا جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے دونوں کو کمپیر کیا دونوں کے جو پوائنٹ سے چار پوائنٹس بالکل ایکل رہے ہیں اور یہاں پر جو یہاں پر الگ الگ پوائنٹس حاصل کی ہیں وہ ایزی پیسہ ہونے یہاں پر سات پوائنٹس حاصل کی ہیں بنسبت جیز کیش کے جیز کیش کو یہاں پر صرف دو پوائنٹس ہی ملیں تو آپ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جیز کیش کو دو پوائنٹس ملیں ایزی پیسہ کی نسبت تو یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہاں پر ہم نے جو فیچرز کمپیر کی ہیں سیلیکٹ کر کے ان میں سے ایزی پیسہ بیسٹ نکلا ہے آپ لوگ اگر فیچر کو چینج کر لیں کوئی اور لیں تو پھر جیز کیش کے بھی اچھے ہو سکتے ہیں لیکن کیونکہ اگر ایک آت پوائنٹ کا فرق ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ بھی بیسٹ ہے لیکن یہاں پر جتنے بھی ڈیلی بیسز کے اوپر ہمیں نیٹ ہوتی ہے جو ایڈرز آتے ہیں جو فیچرز ہمیں چاہیے جو ٹیکسز لگتے ہیں سب ہی کو اگر ہم نے کمپیر کیا یوزر کے حساب سے کہ یوزر کیسے اس کو یوز کرتا ہے اس کو کون سی اچھی لگتی ہے کہ آپ بیسٹ رہتا ہے تو اس حساب سے جتنے بھی فیچر ہم نے کمپیر کی ہے تو ایزی پیسہ کو زیادہ پوائنٹ سانسا لگ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میں اور آپ بھی ریکومنٹ یہی کریں گے کہ ایزی پیسہ کو یوز کرنا چاہیے باقی آپ لوگ کی اپنی اپنی رائے ہیں فنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کا کوئی بھی قیسٹن ہے تو مجھے ویڈیو کے نیچے کمپیر کر کے پوچھ سکتے ہیں جانے سے فیلے ویڈیو کو لائک ضرور کردیں مزید اس طرح کے انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کردیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز آپ لوگ کو ملتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ